کانگریس کے چھے وداہت تھے جنہوں نے پارٹی سے بغاوت کی راج سبا چناب میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا اور پھر وہ کبھی پنچکلا کبھی رشکش یہاں وہاں گھومتے رہے آخر کار انہیں بی جے پی میں شامل کرایا گیا اور بی جے پی نے انہیں ان سیٹوں سے ٹکٹ دیا ہے جہاں سے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر چناب لڑ کر جیت کر آئے تھے ہو سکتا یہ پہلے سے باتچیت رہی ہو ہو سکتا انہوں نے کہا ہو کہ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہے اب آپ ہماری مدد کیجے ہم نے آپ کی مدد کی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی جو بغاوت کانگریس میں ہوئی تھی اس کے بعد ایک طریقے کا ودر ہو بی جے پی میں دیکھا جا رہا اور یہی بات مکہ شگنی ہوتری کہہ رہے ہیں گگریٹ سے پرتیاشی سے جو پہلے بی جے پی کے نیتہ راکیش کالی انہوں نے استیفہ دے دیا راملال مارکنڈا لاہوالسپتی سے پرتیاشی تھے پور منتری تھے انہوں نے استیفہ دے دیا راکیش چودری دھرمشالہ سے پرتیاشی تھے بی جے پی کے انہوں نے استیفہ دے دیا جب ان چھے نیتاؤں کو بی جے پی کی طرف سے ٹکٹ کا اعلان کیا گیا اور چناب کے لیے کٹلے ہر سے پانچ بار کے ودائک رہے اور پور منتری ویرند کمر بھی ان دنوں خوش نہیں ہیں پارٹی کے اس قدم سے نالگر سے نردلی ودائک کیل تھاکور کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد بی جے پی کے پرتیاشی رہے لکھوندر رانہ بھی ناراض ہیں چرچہ کریں گے کہ ہمارچل پردیش میں جو بات کہی جارہے ہیں کہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے تو یہ کھیل آخر کس مقام پر جا کر تھمے گا اور اس کا انتیم پڑھاپ کیا ہوگا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویجے ڈوگراجی جڑ چکے ہیں کانگریز کے پروقتہ اور پرشاند شرماجی جڑ چکے ہیں بی جے پی کے پروقتہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرشاند شرماجی مکیش اگنی ہتری کہہ رہے ہیں کہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے بی جے پی میں ودرو ہے آپ کی پارٹی کے کئی نیتا جن چھے لوگوں کو آپ لائے تھے لگ بگ وہ چھے لوگ واپس جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے دوسرے جو ان کے خلاف چناب لڑے تھے تو بی جے پی کے لئے چنتا کی بات نہیں ہے ہمارچل پردیش میں پہلے تو آپ کے چینل کے سبھی درسکو کو میرا نمسکار بھارتی جنتا پارٹی ایک سنگٹھن آدھاریت پارٹی ہے اس کے اندر سنگٹھن جو آدیش دیتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کا پتے کارے کرتا اس کے انروپ کارے کرتا ہے ایک خوشی کی بات ہے کہ چلو اتنی سالوں کے بعد آج جو ہے مکیش اگنی ہوتری جی کچھ تو بولے اور بولے بھی ایسا کہ خود بھی ہنسی کا پاتر بن گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم چوتیس کا ہاؤس ہیں ارے بھائی کمال ہو گیا جنتا نے آپ کو بھیجا تھا چالیس اور ابھی آپ چودہ پندرہ مہینے پہ ہی ہو گئے چوتیس اور آنے والے سمائے میں ان کی کیا پرشتیاں ہوں گی سرکار کی یہ سرکار کوئی کانگریس پارٹی کی سرکار نہیں ہے یہ سرکار جو ہے یہ سکھو اور بٹو کی سرکار ہے اور ان دونوں کے ساجہ پرتنوں سے یہ دھیرے دھیرے جو ہے کانگریس پارٹی ٹوٹ رہی ہے اور آنے والے سمائے میں یہ کھیلا جو ہے یہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے نہ کی بھارتی جنتا پارٹی میں بھارتی جنتا پارٹی کا کارکرتہ تھوڑے سمائے کے لیے تھوڑا سا نیراس ہو سکتا ہے پرنتو آنے والے سمائے میں وہ حق پرتے کارکرتہ بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کندھے سے کندھا ملا کر بھارتی جنتا پارٹی چاروں لوگ سوا کی جتنی سیٹے ہیں انہیں جیتنے جا رہی ہے پرسان شرما جی آپ کی پارٹی کے جو نیتا ہیں جو اسطیفہ دے کر جا رہے ہیں آپ کی پارٹی چھوڑے ہیں بی جے پی چھوڑے ہیں وہ یہ نیراسی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ایک پرتیاشی تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر کانگریس میں ہوتا تو چناب جتا اور منتری بن جاتا میں نے تو بہت بڑی گلتی کر دی یہ کہ تھوڑی سمائے کے لیے ناراضکی ہو سکتی ہے میں نے پہلے کہا پر جتنے بھی ناراض جو ہمارے نیتا ہے کارے کرتا ہے پارٹی جو ہے اپنے نیتیتو جو بھارتی جنتا پارٹی کا نیتیتو ہے ان سے بات کر کے ان کو منا لے گا یہ پوری طرح سے ستے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی کارے کرتا کوئی نیتا کبھی بھی بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹن سے باہر نہیں جاتا ٹھیک ہے ویجے ڈوگراجی کھیل بی جے پی کے لحاظ سے بھی ابھی شروع ہوا ہے کانگریس آپس میں اندرونی دن ست جوج رہی ہے آپ سن رہے ہیں پرشان شرماجی کی بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیتا ہوتے ہیں ان کو ہم منا لیتے ہیں کوئی بھار نہیں جاتا ایک طریقے سے اشارہ یہ بھی ہے کہ کانگریس میں منایا ہی نہیں جاتا لوگ چلے جاتے ہیں روٹ کے جو درشک اس چینل کے ماتھیم سے جڑے ہیں جی ویجے جی جی کہ آج یہ طرح سے ہمارے پردیش کی ایک صرف سرکار کو صرف کرنے کا جو کام انہوں نے کیا اس کا خمیاجہ اب ان کو بھوکتنا ہے ہمیں نہیں بھوکتنا ہے ہمارے تو جو لوگ جن کو انہوں نے بہلایا فسلایا اور ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے جو سوزواغ دکھائے وہ سوزواغ دے کے وہ تو چلے گے لیکن اب اصل میں جو پردیش کا جو پربودھ مطب داتا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اصلی چہرہ ہے وہ ان کے سامنے اب آیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہ اس طرح سے یہاں کھیل کھیلتی ہیں اور صرف سرکاروں کو اصفر کرتی ہیں اگر اس طرح کا کام اگر ہو رہا ہے سرکاروں کے پوراں بات اور کیا ہو سکتی اور ابھی جیس طرح سے نیتاؤں کے نام آپ گنا رہے تھے جی بہت سے بڑے بڑے نیتا بہت سے نیتا ہے ہر کارلیمنٹی حلقی میں جن کے ساتھ باتی جنہیں کوئی سعودے باجی کی تھی ان کو کچھ نہ کچھ نہ نہ جو لولی پاپ دیئے تھے لالچ دیئے تھے وہ بھی ابھی کانگریس کے سب پرک میں ہیں لیکن کانگریس کانگریس بڑے سیم اور سینشیلتا کے ساتھ ہی سارے پیس پرکرن کو دیکھ رہی ہے اور کانگریس 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 دیو دیوی دیتا ہے وہ بھی ابھی ان لوگوں کو مارک نہیں کریں گے جو جس طرح سے وہ گئے ہیں وہ اب چلے گئے ہیں اب ان کی چرچہ تو ہم کیا کریں لیکن جن متداتاوں نے ان کو پانچ سال کے لیے بنایا تھا اور ان کے بشواس کے اوپر جس طرح سے کنھارا گھات کیا ہے وہ بہت ہی ضرورہ کے پورن ہے اب وہ جواب تو پوچھیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ منانے سے آ جائیں گے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر راملال مارکنڈا جو اتنے پرانے لوگ ہیں یا ہم لوگ کو ٹلہ کی بات کریں ورندر کمر جو لگاتار جیتے آ رہے تھے اور پیشلی بار وہ 32 سال بعد کانگریس کا وہاں سے پرتیاشی جتایا تھا اب جس پرتیاشی کو جتایا وہ چودہ مہینے میں ہی بھاگ گیا اب ان سارے ایک پرکرنوں کو اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ جو گھلاؤنا کھیل ہمارچل کی جنتہ کے ساتھ جو کھیلا ہے اس کا جواب ہمارچل پردیش کی جنتہ دے گی اور پرشاند جی کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ بڑے دنوں بعد آج مکیش شی بولے مکیش اگنی ہوتری جی کہ جیون میں جو ایک بہت بڑی تراث بھی آئی ہے وہ اسے اُبھر پا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ ہمارے مکھے منتری ہیں اور وہ اس سارے ڈیمیج کنٹول کمیٹی کے وہ ادھیاکش ہیں اور پردیش کے باہنے مکھے منتری اور ہمارے جو چوتی ویدھائک ہیں یہ سبھی ایک جوٹہ کے ساتھ بڑی تتپرتہ کے ساتھ اس سرکار کو بڑی ستھلسہ کے ساتھ اس پردیش میں چلائیں گے کیونکہ پردیش کے پردیش کی پردیش کی پردیش جنتہ نے کانگریس کو پانچ ورش کے لیے جنادش دیا ہے اور ہم نے جو کام جو باتیں ہم نے کہہی تھی ہم ان کو سرکشن پورا کرنا لگتے ہیں تو ان کو چناوہ یوگ کے پاس جانے کی بات آ جاتی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پائٹی اب اس کا کھمیاجہ تو بھگتے گی اور لوگ جو ہمارے پردیش مت داتا ہیں ہمارے جو سوچوان لوگ ہیں ہمارے پردیش کے دے بھومی کے تو بھارتی جنتہ پائٹی کو سبق اوشیت سکھائے پرشان شرمہ جی بار بار کانگریس کے نیتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے ایک استھر سرکار کو استھر کرنے کا شرلینت رچہ ہے اور گھنونا کھیل کھیلا ہے آپ سنوی رہے ہیں ویجا ڈوگراجی کو اور ہمارے پردیش کے اور راجیوں میں یہ سب چیزیں چلتی رہی ہوں راجنیتی اس طرح کی ہوتی رہی ہو لیکن ہمارے پردیش میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا اور جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی کے ساتھ جڑے ہیں ان پر آپ کو بہت زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے دیکھئے ڈوگراجی نے دو تین باتیں بڑی مہتوکون کہی یہ کہا کہ کانگریس پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہے ڈیمیج کنٹرول ایسی کیا پرشتی ہے کہ پردیش میں ان کی سرکار ہوتے ہوئے بھی ماتر پندرہ مہینے میں ان کو ڈیمیج کنٹرول کمیٹی بنانی پڑی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیدھائکوں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے پہکایا پسلایا ارے بھائی راجے سبھا کے چناؤوں میں آپ کے بیدھائکوں نے جو آپ کے اس وقت آپ کے بیدھائک تھے انہوں نے سبھی کے سامنے پتدان جو ہے وہ دکھا کر کیا ہوا ہے راجے سبھا کا چناؤ ایسے نہیں ہوتا اپنا جو بوٹ ہوتا ہے وہ دکھانا پڑتا ہے انہوں نے سرے آم آپ کے بوٹک ایجنٹ کو اپنا متدان پتر دکھایا ہے اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی ہمانچل پردیش میں سرکار کو استھر کر رہی ہے ارے بھائی کیسی استھر تالا رہے ہیں آپ کے جتنے نو پاگی بیدھائک تھے انہوں نے کھلے منج سے کھلے منج سے کہا ہوا ہے کہ جس پرکار سے مکھے منطری سکھو بندر سکھو جی کا یہ تانہ ساہی پونڈ ربیہ ہے آپ اس بات تو کہتے ہیں کہ جنہ دیش کانگریس پارٹی کو دیا ہے پر آپ اتنا تو اتنا بتائیں کہ جو چھے بیدھائک آپ کے بھاگی ہوئے ہیں ان کو بھی ان کی جنتہ نے جو ہے وہ پانچ سال کے لیے بھیجا تھا پردتو ایسا کیا کانگ رہا کہ ان کے کام آپ نے روکے جواب کہیں تیہ ہوتی ہے وہاں کی جنتہ نے جہاں جہاں بیدھان سواک شکر سے یہ بیدھائک تھے وہاں کی جنتہ نے وہی جواب دہیین سے پوچھی کہ ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایسا سوتیلہ ویبھار ہماری بھی دھان سواک کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اتنا کٹھل ہم اپنی بحاسہ میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی کڑا قدم انہوں نے اٹھایا ہے پرانتو پردیش کے مکھے منتری سکھو جی یہ تانہ ساہی رویے سے آنے والے سمائے میں کانگریس پارٹی اور ٹوٹکی گگار پر ہے چاہیے کتنی بھی ڈیمیج کنٹرول کمیٹیاں بنائے اس پرکار کا تانہ سا انہوں نے کہا کہ اس پرکار کی پرمپرائے ایمانچل پردیش میں نہیں رہی ہے کیونکہ ایسا مکھے منتری ایمانچل پردیش نے پہلی بار دیکھا ہے جس کا کام جنتہ کی سیوہ نہیں ہے پردیش کا وکاس نہیں ہے جو ان کی پارٹی میں ہی ہے ان کو پوری طرح سے ختم کرنا ہے یہی کارن ہے کہ کانگریس پارٹی آج پوری طرح سے اپنا جنہ دار ہو چکی ہے یہ سرکار ہے اور آنے والے سمائے میں یہ سرکار اپنے بہت سے ٹوٹے گی جس پرکار کا ماتا ورنس پر دیش میں آج بنا ہوا ہے وجہ ڈوگرہ جی وجہ ڈوگرہ جی کس طرح سے آپ لوگ اپنے آپ کو سہج محسوس کر رہے ہیں سہج محسوس کر رہے ہیں حالانکہ آپ لوگوں کے پاس فیلحال تو بہومت ہے اور مکشنگ نے اتری بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو صرف اے 68 کے حصاف سے ہمیں صرف ایک اور بدہائق کی ضرورت ہے بی جے پی کے سامنے بڑی چنوٹی ہے لیکن بی جے پی پوری طرح سے اس بات کو لے کر پور یقین ہے کہ ہم چار جون کو صرف لوگ سبا کے لئے خوشی نہیں منائیں گے بلکہ ہمارچل میں بھی ستہ پریورتن ہونے والا ہے راشتری سویم سیبک سنگ اگر راشتری سویم سیبک سنگ پریس کونپرنس کے مادھیم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیش میں لوگ تنتر کو بچانا ہے سمیدھان کو بچانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اس سے بڑی شرمناک بات آف آج سارے دیش سرکاروں کو اثر کرنے کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ ستہ کے لالچ میں کرشی کو ہتھیانے کے لیے کس طرح سے سرکاروں کو توڑا جا رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی کرنی اور کتنی میں بہت انتر ہے اور پردیش کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیدھائیتوں نے کہا کہ چودہ مہینوں میں کیا ہوا چودہ مہینوں میں وہاں سی کنسیلوسی ہیں جہاں جیسے کٹلہر تھا کٹلہر میں چودہ مہینوں میں جو کام ہوئے وہ پچھلے جب بھی کبھی ان کے بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ رہے کبھی ایسے کس نے کام نہیں ہوئے بہت سی لمبیت سڑکیں جو لوگ چلہ چلہ کے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس سڑک سے ہماری دوری کام ہو جائے گی رشتہ دارینا ہمارے سروکار سواجی سروکار کے راستے ہیں وہ سڑکیں بھی یہاں بننے کے لیے پردیش سرکار نے وہ سارے کام کی لیکن آج آج بھارتی جنتا پارٹی کو یہ دکھ رہا ہے کہ کانگریس کے لوگ ہیں کانگریس کے چلے گئے یہ جنتا سب جانتی ہے بھارتی جنتا پارٹی کی پچھلے پانچ ورشوں میں جو سرکار تھی انہوں نے کہا یہاں کونسا بڑا بڑا کام کر دیا پردیش میں پردیش میں کانگریس آئی ہے پردیش ہیت کے لیے پردیش کے لوگوں کے جو سروکار کے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے آئی اور یہ سرکار بڑی مجبوطی کے ساتھ اپنے پانچ ورش کا تارے کال پورا کرے گی اور ان چھے اپ چنابوں میں بھی آپ دیکھ لی جیے گا یہاں لوگ سبھا کے چنابوں میں دیکھ لی جیے گا کہ لوگ سبھا کے چنابوں میں بھی اس پردیش کی جنتا ہارتی جنتا پارٹی کو مارک نہیں کرے گا اور آج حالت ایسی ہے کہ دیش کے لوگ بھی ہمارچنک پردیش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس دیر بھو میں کس طرح کا کھیل رچا گیا اور اس کھیل کو رچنے کے لیے ایک بات جوگراجی بار بار یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ اس کی پیچھے کی وجہ کانگریس کی اندرونی راجنیتی بھی ہے اور یہی آروپ ابھی لگا رہے ہیں پرشان شرمہ جی دیکھیں پریشی صاحب گھٹ باجی کے اس راجنیتی دل میں نہیں ہوتی ہے ابھی میں سن رہا تھا آپ کے چینل پر کہ ہریانا میں کس طرح کے بیجی پی اور جی جی پی کے بیچ میں وہ گتھون نے ٹوٹا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سمبھاب نہ کچھے لیکن کیا کھارے کرتا ہوں اور جو خرچہ ہی چناب ہوتا کیا اس خرچے کو بہن کرنے کے لیے ایک طرف دل کہتی ہے کہ چناب کی بات کرتی ہے اور اس طرح کا کھیل رچ کے آج جو چھے اپ چناب ہونے ہیں انہوں میں لوگ کا کیکسور ہے تو اس پردیش کے جو پیسے کا جو خرچ ہوں گا اس کی جواب نہیں کس کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کیا یہ کوکلا کھیل کھیلنا چاہتی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو سوست لوگ تنتر کے لیے ہم لوگوں کو ستہ کا لالچ نہیں آدھینی شانتہ کمار جی نے اتنی بڑی بات کہتی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو پھر شرم نہیں آ رہی ہے آج حالت ایسی ہے کہ اگر اگر پردیش شانتہ کمار جی جیسے پربند ویقی جو بات کر رہے ہیں اس بات تو اس نے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہے یہ جو ہر سنگٹھن میں ہوتی ہے ہر سنگٹھن اور سنگٹھن کے بھی چھوٹے باتیں نہیں رہتی لیکن اس کو آپ اس کو آپ ایک ہر سنگٹھنے کے یہ کہیں کہ یہاں سب کو چھوٹ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی تو پانچ گھوٹ ہے انراج جی کا اپنا گھوٹ ہے نڈا جی کا اپنا گھوٹ ہے چہیرام جی کا اپنا گھوٹ ہے کہ یہ جو گھوٹبازی ہے گھوٹبازی کی بات نہیں ہے ہر سنگٹھنے ہوتی ہر راج جی تک دل پر ہوتی سوال یہ کہ ہم لوگ یہ پیسے کا کھیل کھیلیں گے ہم لوگ لوگوں کو خلیدوں پروکت کر کے ہم لوگ اس طرح کے ہارس ٹریڈنگ کریں گے ہم کیا اوڑھارن دینا چاہتے ہم سمال سے ہوا کے لئے ہیں ہم لوگ سوائم کے سورت کے لئے ہیں باتیں جو ہوتی ہیں وہ تتھیوں پر ادھاریت ہوتی ہے ایک ویکتی بتائے ایک ویکتی بتائے جو کہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے بیدائکوں کو پیسے اوپر کیے تھی روپائے کے بدلے انہوں نے بھارتی تندہ پارٹی چوائن کی ہے اور یہ گھوٹبازی کی بات کرتے ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ سرکار اور سنگٹھن دو مرتب پر کیجئے ہوتی ہیں اور اس کے بیچ میں جو سامدست سے ہوتا ہے اس کے اوپر پرزنٹین بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس کے سنگٹھن اور سرکار پر اوپر نہیں کھڑا کیا ہوا ہے ان کی اپنی پردیش جرس جن کے اوپر سنگٹھن کو چلانے کی پوری جنہیواری ہے انہوں نے اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ ایم پی فنٹ پانٹے سے جو ہے وہ سرکار ایم پی کا چلاف نہیں لڑا جاتا انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے کارے کرتا ہوں کہ سبھی کارے جو ہے سرکار کے دوران بند ہیں لیکن اس طرح کے بھی آپ کو دوسری پارٹی کے نیتا ٹھیک ہے ان سے آپ نے وعدہ کیا یا کچھ بھی ہو انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں بی جے پی ان کا ساتھ دے لیکن آپ کی پارٹی کے نیتا ناراض ہو رہے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خون پسی نیک کیا بی جے پی کے لیے اور کمل کھلانے کے لیے رامرال مارکنڈا کا تو آپ نے بیان سنوگا جو پیسوں کی لیندن کی انہوں نے بات کہی ہے حوالہ انہوں نے دیا چاہے سکھوندر سنگھ سکھو کا دیا یا کسی اور نیتا کا دیا کہ پیسوں کا بھی کھیل ہوا ہے میں نے پہلے بھی بات کہی کہ جب بڑا قدم اٹھا جاتا ہے تو تھوڑی بہت ناراضگی کارے گرتاؤں میں نیتاؤں میں ہوتی ہے پر آنے والے سمیہ میں ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے یہ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے قدعور نیتا ہے بڑے پرانے نیتا ہے اور یہ سپس طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی تو آپ کو برسان سرما جی ایسا لگ رہا تھا کہ اپ چناب میں ان قدعور نیتاؤں وہ اگر ٹکٹ دیا جاتا اگر ان قدعور نیتاؤں کو جو آپ کی پارٹی کے ناراض نیتا ہیں جن کو لے کر آپ کہہ رہے کہ ان کو منا لیا جائے گا ان قدعور نیتاؤں کو اگر ٹکٹ دیا جاتا تو یہ نہیں جیت پاتے ایسا لگ رہا اپس چناب میں نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو چھے بیدھائک ہیں یہ بھی ان کی جنتہ دورہ چنے ہوئے ہیں وہاں بیدھان سباک سیتر سے یہ جیت کے آیا ہوئے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پرکار کی بڑی باتیں ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے منمٹاگ ہوتے ہیں کئی وار وہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ سنر جاتے ہیں اس میں ایسی کانگریس پارٹی کے لیے کوئی بڑی مدھے والی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت بڑا پریوار ہے آخری سوال میرا آپ کو یقین کیوں ہے یہ یقین کیوں ہے کہ چار جون کو آپ ہمارچل میں سرکار بنانے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی بھائی دیکھئے کانگریس پارٹی کی جو لڑائی ہے یہ بڑے اپنے چرم پہ ہے جس پرکار سے بیچ بیچ میں بات آ رہی ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں کہ ان کے دو بھی دھائک ہیں ایسا کیا ڈر ہو گیا سکھو جی کو کہ ان کے اوپر انہوں نے اس کے اوٹی لگا دی اور بڑے سوئے تک رات کو دن کو لگاتار ان کے اوپر چیک اپ ہوتا رہا ان کا یہ اس پرکار کی جو ہے وہ عام جنتہ کی بیچ میں یہ میسیج ہے کہ کانگریس پارٹی کی سرکار جو ہے جو سکھو بندر سکو جی کے تانہ ساہیر بھئیے سے ان کے اپنے بھی دھائک اپنے بھی دھائک دکھی ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی کانگریس پارٹی کی سرکار نہیں ہے پردیس کے بھی کاس کے لیے نہیں آئی ہے یہ سرکار جو ہے یہ سکھو اور بٹو کی زرکار ہے یہ اپنے مطر منڈلی کی زرکار ہے بس وہیں پہ سرکار گھوم رہی ہے میرا سب سے بڑا پرسن ہے کہ آپ بیدان سمائے میں بولتے ہیں کہ ہمیں انیس ہزار کا عارتھک مطد ملی آپ پندرہ ہزار کروڑ سے اوپر کا آپ لون لے چکے ہیں آپ بتائیے کہ 35 ہزار کروڑ روپے کہاں گئے آپ راہول گاندھی کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں پردیس کے بھکاس کے لیے تو پیسہ کانگریس کے لیے پیسہ کانگریس کے لیے آپ ایک پنیوار کی یاطراؤں کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ میسیج ویجی ڈوگراجی ویجی ڈوگراجی کانگریس یا سرکار کے لیے اس تیتی اس طرح کی پیدا کرنے والی بی جے پی نہیں ہے بلکہ کانگریس کا اندرونی روئی آئی ہے مکہ منتری پر انہوں نے کافی سوال اٹھا دیئے کہ مکہ منتری سے ابھی بہت سے لوگ ناراض ہیں سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جیسے سرکار بنی یہ سبھی بیدھائیگ چالی کے چالی بیدھائیگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ساری چرچائیں کرتے تھے جب سرکار بنی تو صرف مکہ منتری اور مکہ منتری دو ہی بنے ایک مہینے کے بعد ہماری کیبنٹ کا گھٹھ اور ان دنوں جو چالیس کے چالیس بیدھائیگ تھے سب کو جو جو جمعے باریوں بانٹی گئی تھی ان جمعے باریوں کے انروپ یہاں کام ہوا اور ایک دیتیگت حسلہ کوئی لیے اور اس کے بعد آج یہ کہنا آپ چودہ مہینے تک آپ چوب رہیں اور چودہ مہینے کے بعد آپ اس طرح کا ایک کھیل رجائی اور اس کھیل کو یہ کہیں کہ یہ کوئی نوٹس نہیں ہے لیکن یہ کھٹر سرکار کا کیا اس میں ہسکشیپ نہیں تھا ریانہ پولیس اور سی آر پی اپ کس نے بھیجی اور دوگرہ دی اضافتا ہے سرکار کا کوئی اس میں ہسکشیپ نہیں تھا توال یہ ہے کہ یہ ان کو صرف بھارتی جنتہ پاٹی کو ایک کام آتا ہے یا تو یہ راحل گاندی جی کو پسنگے کیا پریوار بات کی بات کریں بے قریشنی صاحب بڑے بڑے عدب کے ساتھ بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ میں ایک بات یہ کہا ہو کہ بھارتی جنتہ پاٹی اس دیش میں جو مدھ ناغری کی دیش کے ہیں وہ ان کو کبھی مارک نہیں کرے گی دس سالوں سے کس طرح کا کھیل رچ رہے گی اگر کوئی مدہ ویروزگاری کہاتا ہے تو یہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سناتن کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی سنسکرتی سناتن سے ایک پروپ سنسکرتی ہے وہ چاہے میں ہوں چاہے قریشنی صاحب آپ ہوں چاہے پریشنی صاحب ہم لوگ بچار دھانا کی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن کیا ہم لوگ دیش کو باتنے کا کام کریں گے ٹھیک ہے پریشنان جی پرتکر آخری ٹھیک ہے جس پرکار سے تماج کو توڑنے کا کاریا راہوی راندھی کر رہے ہیں ہم پرسند پوچھتے ہیں کہ آپ امیٹھی سے چناؤں کیوں نہیں لڑ رہے ہیں سونیا گاندھی جی رائے برینی سے چناؤں سے کیوں بھاگی ارے بھین کو پتا ہے یہ ختم ہو چکے ہیں کانگریس پارٹی اپنا جو بشواست آجنتہ کے بیچ میں وہ پوری طرح سے کھو چکی ہے آج کانگریس پارٹی اس دیش اس پردیش میں کہیں نہیں ہے آنے والے سمیہ میں آنے والے within two اور three month جیسے ہی چار جون کو لوگ سبھا کے نتیجے آئیں گے اور اس کانگریس پارٹی کی جو بیدائی ہے کو اس دیش سے ہو جائے گی یہ نام آتر بچی ہے اور ان چناؤں میں لوگ سبھا چناؤں میں یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی ہم بڑی جی میداری کے ساتھ کہتے ہیں آخری جی بھی جی ڈوگراجی آخری مجھوپن بات میں آپ کے چینل کہنا چاہتا ہوں ایک بات جس پرکار کی پرشتیاں آج اس پردیس میں بنی ہوئی ہے اتنی آراج اکتا پچھلے پردیس میں ہو رہی ہیں ان کے نیتا بھاگ رہے ہیں ان کے نیتا اجتفا دے رہے ہیں ان کی پردیس اپنے مکھے منتری کے اوپر سب سے بڑا پرسندی مانا کر رہی ہیں اپنے بودھ سے جن بھی گرنے والی ہے اور ان کے نیتا ایک ایک کر کے کانگریس پارٹی کو چھوڑ کے وہ ان سے کنارہ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ کیونکہ وقت کی کمی ہے لیکن آپ ڈونوں کا بہت شکریہ ویجا ڈوگرہ جی آپ کا اور پرشان شرما جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا شکریہ ہمارچل پردیس میں کھیل ابھی تھما نہیں ہے کھیل ابھی شروع ہوا ہے بہت کچھ راجنیتی میں دیکھنے کے لئے باقی ہے لیکن یہ کھیل کس کی جیت کا سبب بنے گا اور کس کی ہار کا سبب بنے گا آنے والا وقت بتائے گا